اسلام علیکم ڈیور سٹوینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ کو ایک نئے لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم پاکستان پینل کورڈ میں سیکشن 53 دیکھیں گے جو کہ پنشمنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس میں سب سے پہلے اس میں 10 ٹائپس آف پنشمنٹس ہیں کساس دیت کساس دیت عرش دمن تازیر ڈیت فائن فور فیچر آف پروپرٹی امپریزمنٹ اور لائف امپریزمنٹ سب سے پہلے ہم ڈیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کساس کساس کسے کہتے ہیں کساس کہتے ہیں جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک اور کان کے بدلے کام کان کے بدلے کان اس طرح سے جتنے بھی جو ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ شد بلڈ جو ہوتا ہے ان ریپیٹیشن ریپیٹ کیا جائے جیسے کہ جس اپینڈر نے آپ کو جو زخم لگایا ہے اس کو بھی وہی زخم لگایا جائے اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے لیکن اس میں جو ہے ہمیں اگر کسی کا کوئی آزا کاٹنا ہے تو میڈیکل آتھرائز آفیسر جو ہے وہ ریکمنٹ کرے گا تو اس کے بعد پھر ہم کاٹ سکتے ہیں کیونکہ اس نے زخمی کیا ہے صرف تو ہم نے بھی اس کو زخمی کرنا ہے صرف اس نے اگر آزا کاٹا ہے تو ہم بھی اس کا آزا کاٹیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے پنشمنٹ کی سیمیلر ہٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے ہیں اس میں سیمیلر ہٹ جو ہے نا یہ ہم نے اس کو نوٹ کرنا ہے سیمیلر ہوت ہوتا ہے same part of the body of the convict as he has caused to the victim causing death if he has committed قتل عامد اگر اس نے قتل عامد کیا اور اس کی death ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو اس کی بھی death کریں گے یعنی کہ ہم offender کو بھی مار دیں گے offender کے بھی ہمیں جان لینے پڑے گی اگر اس نے کچھ کیا ہے زخمی کیا ہے تو ہم اس کو زخمی کریں گے اگر offender نے کوئی نا کے کان کچھ بھی کٹا ہے تو ہم بھی اس کو وہی کریں گے کٹیں گے اورگن کٹ دیں گے اس کا اس کے کچھ آگے آتی ہیں کچھ کے option آتی ہیں کہ کب یہ enforce نہیں ہوگا اب یہ enforce تب نہیں ہوگا جب offender مر جائے تو پھر کساس نہیں ہوگا اچھا اس میں ایک دو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں یہ تو پیسے common sense کی بات ہے کہ جب offender مر جائے تو پھر کساس نہیں ہوگی لیکن ہم اس میں point کیوں ڈالا اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہیں جگہوں پہ ہوتا ہے وہاں پہ عواج ہوتا ہے کہ offender مر جائے تو اسے کسی relative سے جو ہے نا وہ کساس لیا جاتا ہے پہلے لیا جاتا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لئے جو ہے نا یہ بیچ میں ایک point بنایا گیا ٹھیک ہے اس کا دوسرا point ہے کہ جب ولی جو ہے وہ wave of کر دے یعنی کہ وہ ماف کر دے اپنے legal right کو give up کر دے چھوڑ دے تو اس صورت میں بھی جو ہے کساس نہیں لیا جائے گا یعنی کہ وہ دیت لے لے گا تو تب کساس نہیں لیا جا سکتا تو یہ سارا جو ہے نا یہ کساس کا تھا جتنا بھی تھا اس میں اس کے بعد آتا ہے دیت دیت ہوتی ہے compensation ہوتی ہے جو کہ victim کو دی جاتی ہے اور اس کے hairs کو دی جاتی ہے victim کے hairs جو ہوتے ہیں نا جو بھی legal hair ہے اس کو اس کو دی جائے گی اور یہ قتلے امد کی صرف قتلے امد میں دی جاتی ہے section 299 میں compensation بتاتا ہے section 323 جو ہے نا بتاتا ہے کہ payable to the hairs of the victim یہ payable ہوتی ہے hair to hair of the victim اچھا value of the hair جو ہے نا وہ ہے 30630 gg silver یہ minimum amount ہے اس کی اس سے کم نہیں ہو سکتی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں 30630 gg جو silver ہے اسی کیا price ہے تو وہ جو price ہوگی وہ دیت fix کی جائے گی زیادہ کی کوئی limit نہیں ہے جیسے شارہ جتوئی ریمن ڈیویس کیس میں ان سب میں کروڑوں کی تھی 20 کروڑ 10 کروڑ زیادہ کی عربوں خربوں جتنی مرضی ہو جائے زیادہ کی کوئی limit نہیں ہے دیت میں مگر کم سے کم 3630 گرم سلور ہونی چاہیے یہ قرآن سننا کے مطابق ہے اور اس میں financial condition of convict جو ہے نا اور جو offender ہوتا ہے ان دونوں کی financial condition بھی دیکھی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک security guard اس نے کسی کو قتل کر دیا یا کوئی چپڑاسی ہے اس نے کسی کو قتل کر دیا اب جو victim کے legal hairs ہوں گے وہ کہیں ہم نے دس کروڑی لینے ہی تو چپڑاسی تو بیچارے کی تنخواہ دس پندرہ ہزار ہوتی ہوگی وہ تو اب دس کروڑ نہیں دے سکتا تو اس لیے ہمیں offender کی اور victim کی دونوں کی financial condition دیکھ کے دیت fix کرنی چاہیے وہ fix کرنی پڑتی ہے اور fix کرتے ہے کوڈ کیونکہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ victim بھی جو ہے وہ بھی غریب ہے اور جس نے قتل کیا وہ امیر ہے وہ اگر business ہے اس کو کروڑوں کا business ہے تو وہ 30,630 گرام چاندی دیں دے گا اس کے لئے پھر اس کو compensate کرنا پڑے گا اس کو компенсate کرنا پڑے گا اس کو financial condition کے مطابق تو یہ دیت ہو گیا کہ ساس آپ کو سمجھ آ گیا اور دیت بھی آپ کو سمجھ آ دیا اس کے بعد آتی ہے عرش عرش میں کیا جاتا ہے یہ fixed amount ہوتی ہے جو دیت کی جو percentage amount ہوتی ہے اس میں دیا جاتا ہے یعنی مثال کے طور پہ کوئی شجہ دمیگہ لگا دیں تو اس کی one half دیت ہے اگر کوئی چھوٹی زخم ہے تو اس میں پھر دم دیا جائے گا وہ بھی آگے ہم پڑتے زیادہ سویر نیچر کا کوئی زخم ہے تو اس میں ہم پھر عرش پے کریں گے اور یہ fixed amount ہوتی ہے جو کہ کوٹ دیتی ہے وکٹم کو اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جیسے کہ اس میں یہ ہے one half of دیت یہ one half of دیت ہے اب یہ one half کیسے decide کریں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا اگر یہ مر جاتا یہ victim مر جاتا تو اس کی دیت کتنے ہوتی اگر جتنی بھی دیت fix ہوتی تو اس کا one half جو ہے نا دیت کا وہ جو ہے نا کوٹ fix کرے گی اور اس victim کو دے گی اور اس کے لایواز کو چولون سال کی سزار تازیری سزار بھی دے سکتی یہ چھدہ دمیگا کی بات کر رہا ہوں میں یہ چھدہ دمیگا میں ہے اس طرح سے اور بھی جتنی بھی ہیں وہ آپ کو punishment کے جو میں نے آپ لیکچر بتایا تھا ہرٹ کا وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس میں ساری تفصیل سے ہم نے discuss کیا تھا کہ کتنی punishment ہے اور کتنی دیت ہم نے دینی ہے وہ اب اس میں دیکھ لیجئے گا دوسرا یہ ہے کہ اس میں 14 years تازیر بھی دے چاہتے ہے یہ فکس amount ہوتی ہے جو سویر نیچر کے ہرس ہیں ان میں ہرس دی جاتی ہے اس کے بعد آجتا ہے دمن اس کو زمن بھی کہتے ہیں لوگ یہ دسکریشن آف کوٹ ہوتا ہے کوٹ کی دسکریشن ہوتی ہے کہ کتنا دینا ہے اس کو ہم نے اور یہ عام طور پہ مائنر ہرس شجہ خفیفہ ہو گیا غیر جائفہ ہو گیا اور میں کوٹ دیکھتی ہے کہ اس کے علاج پہ کتنا خرچہ آئے گا اور اس کو پھر اس کے مطابق شجہ خفیفہ یا مائنر ہائٹس کے مطابق دمن کو کوٹ کی دسکریشن ہوتی ہے اس کو فکس کر کے دے دیتی ہے تو اس کے بعد آتا ہے فائن اب فائن یہ ہوتا ہے کہ فائن is the punishment which may be awarded in some offensive along with the imprisonment جب کوٹ نے imprisonment دینی ہو اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی fix کر دیتی ہے اگر وہ فائن نہیں دے گا تو پھر اس کو اور بھی دینی پڑے گی اور بھی اس کو punishment یعنی جیل اور کٹنی پڑے گی مثال کے طور پہ ایک جو ہے انسان کو دس سال کی سزا ہوئی ہے اور اس کو کچھ فائن دیا ہے تو کوٹ جو ہے اب وہ fix کر دی اس نے کتنا فائن دی دی اب افینڈر جو فائن نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اس کو دھائی سال مزید جو ہے جیل کاٹنی پڑے گی تو دس وہ اور دھائی وہ ساڑھے بارہ سال اس کو جیل کاٹنی پڑے گی تو یہ فائن ہوتا ہے اس کے بعد ایک تازیر ہے اور دیتھ ہے تازیر مین ہوتا ہے کہ کساس دیت ارش دمن ان سب میں جو نہیں آری وہ پھر تازیری سزا ہوتی ہے وہ پھر کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے اس کو کتنے سال کے سزا دینی ایمپریزمنٹ ہوتی ہے یہ ایک سال دو سال جتنی بھی ایمپریزمنٹ ہوگی وہ جو ان کساس دیت عرش اور تازیر کے علاوہ ہوگی وہ جو ہے اس کو ہم تازیر کہیں بھی ہے اور اس میں بھی ڈیت تھا آگیا اب یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈیت ہے یہ اور ڈیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کساس جنہ یہ صرف جان کے بدلے تھا جب کہ یہ ڈیت جو ہے یہ کسی اور جرم میں بھی دی جا سکتی ہے مثال کے طور پہ جو ہے ویجنگ وار وان ٹوئنٹی ون ہائی جیکنگ اور اس طرح سے اور مرڈر ہو گیا تین سو دو میں اس میں ہم ڈیت دے سکتے ہیں ریپ میں بھی ڈیت ہوتی ہے لیکن کساس واری ڈیت جو ہے وہ صرف جان کے بدلے جان والی ہوگی یہ صرف جان کے بدلے جان والی ہوگی جبکہ یہ ہائی جیکنگ مرڈر اور اس کے لاوہ جو ہے ان پہ بھی ڈیت دی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد آگیا فور فیچر آف پروپرٹی یہ جائداد کی کرکی جس کو کہتے ہیں جائداد ضبط کر لی جائداد مثال کے طور پہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہے اور بیڈنگ کے ذریعے کوئی چیز خریدتا ہے مکان خریدتا ہے کوئی پلوٹ خریدتا ہے تو اس کو allow نہیں ہے تو اس کی جائداد ضبط کر لی جائے گی اس کو کہتے ہیں جی فور فیچر آف پروپرٹی ٹھیک ہے اس کے بعد imprisonment life for life ہے اور simple imprisonment for life میں پچیس سال تک سزا ہوتی ہے پچیس سال ہوتی ہے سزا اس میں یہ ہوتی ہے سیڈیشن پہ ہو جاتی ہے بغاوت میں اور جو ہے counter fitting میں جل سازی کرنے میں ہوتی ہے اس میں ہم اس کو imprisonment for life ہوتی ہے imprisonment for life پچیس سال تک ہوتی ہے سیڈیشن اور counter fitting میں سیڈیشن چیک پہ 124 a ppc counter fitting 232 اس میں imprisonment for life ہوتی اس میں اور بھی کافی سارے ہیں جب death نہ ہو سکے death sentence جیسے کہ ہم commute کر دیتے ہیں imprisonment life میں کر دیتے ہیں imprisonment for life میں کر دیتے ہیں imprisonment for life کو imprisonment میں کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہے اس میں بھی imprisonment for life ہو سکتی ہے جیسے different situation ہوتی ہیں سیناریوز develop ہوتے ہیں کہ imprisonment for life کاف ہو سکتی ہے اور یہ کم بھی ہو سکتی ہے پچیس سال ہے لیکن یہ پورا دن پورا رات ملا کے ایک پورا دن نہیں بنتا ہے وہی پچیس سال ہوگا لیکن اکثر جیل خانہ جات میں جب جو بھی ہے وزیٹ کرتا ہے کوئی وزیر تو کام ہو جاتی ہے اید ہولیڈیز پر کچھ کام ہو جاتی ہیں یہ کام ہوتے ہوتے تیرہ چودہ سال بارہ چودہ سال تک ختم ہو جاتی پچیس سال تک نہیں ہوتی نارمل ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے جی سیمپل ایمپریز مینٹ اب سیمپل ایمپریز مینٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سادی جس کو ہم کہیں گے سزا سیمپل اگر ہم کسی سیکشن جو ہے مینیمم اس کی سزا ٹھیک ہے اور میکسیمم سیمپل ایمپریز مینٹ کی چوبیس گھنٹے سے لے چودہ سال کے درمیان اس ایمپریز مینٹ ہوتی ہے اور ایک دوتی ریگورس ریگورس ایمپریز ہوتی ہے جس میں ہرڈ ورک لیا جاتا ہے افینڈر سے یاد اسے پتھر توڑوایا جاتے ہیں یا پھر ارث سے ڈگگن کروائی جاتی ہے اس طرح سے ہرڈ ورک جب لیا جائے نا اس سے اگر سیریس نیچر کا افینس ہے تو پھر اس کو کہہ دے بامشکت جس کو کہتے ہیں اس کو ہم ریگرس ایمپریزمنٹ کہتے ہیں تو وہ ریگرس ایمپریزمنٹ جو ہے وہ افینڈر سے پروائی جاتی ہے تو یہ دس جو ہیں پنشمنٹ ہیں جو کہ پاکستان پینل کوٹ کے سیکشن فیپٹی تھری میں بیان کی گئی ہیں کے ساتھ میں نے بتایا آپ کو یہ ہے آن کے بدلے آن جان کے بدلے جان اور یہ کب ان فورس نہیں ہوگا جب ڈیتھ ہو جائے افینڈر کی یا جو ہے لیگل رائٹ بلی کا جو ہے وہ ویو آف کر دے تو ایک ساتھ پھر نہیں ہوگی اس کے بعد دیت ہم نے پڑھا دیت جو نے کمپنسیشن ہوتی ہے تیس ہزار تیس گرام سلور جو آج کی ویلیو ہوگی اس کے حساب سے دیکھا جائے گا اور یہ کنڈیشن دیکھا جائے گا کہ وکٹم کی اور افینڈر کی مالی کنڈیشن کیسی ہے اس کے مطابق فکس کیا جائے گا قتل امن میں دیا جاتا ہے ہرش میں جو ہے ون ہاف دیت میں نے بتایا آپ کو کہ پرسنٹیج فکس اماؤ ہوتی ہے جو کہ دی جاتی ہے وکٹم کو اور یہ دیکھا جاتا ہے اس میں کہ اگر یہ اس کی دیت ہو جاتی تو کتنی دیت ہوتی اس کا پھر ون ہاف جو ہے اس کے بعد دمن آیا دمن میں یہ ہے کہ یہ کوٹ ہوتی ہے کوٹ نے دیکھنا ہوتا ہے جیسے شجہ خفیفہ ہے مینر ہرس میں ہرس جو ہے یہ میجر ہرس میں دمن مینر ہرس میں دی جاتی ہے اور یہ کوٹ کی ڈسکریشن پہ ہوتی ہے کہ کوٹ نے کتنی فکس کرنی ہے اس کے بعد فائن دیکھا ہم نے امپریزمنٹ کے ساتھ فائن دیا جاتا ہے اور امپریزمنٹ فور لائف میں پچیس سال تک دی جاتی ہے سیڈیشن کانٹر سپیٹنگ میں سیمپل امپریزمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ چوبیس گھنٹے سے لے چولان سال تک ہوتی ہے اور ریگرس امپریزمنٹ میں اس کو ہارڈ بر کروا جاتا ہے تازیر ہوتی ہے جو امپریزمنٹ ہوتی ہے جو کساس دیت ہر شرد دمن میں نہ آرہی اس کو ہم تازیر کہیں گے ہم نے دیکھا ہائی جیکنگ مرڈر اور اس طرح سے دوسرے ویڈنگ وار پاکستان کے خلاف جانا ان میں دی جا سکتی ہے اور فور فیچر آف پروپرٹی جو ہے جہداد کی ضبطی جو ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے اس نے اگر بیڈنگ کے ذریعے کو چیز خرید دی ہے تو فور فیچر آف پروپرٹی اس کی جہداد ضبط کر لی جائے گی تو یہ ساری اس کی پنشمنٹ ہیں امید ہے آپ لوگوں سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی 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 سکتے ہیں اور کوئی بھی قسم کی بھی اگر کوئی پروپلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس میں ویڈیو بناکت بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ لیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ